اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب امیدیں کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ایم آل سو فائن لیکن آج میں اتنی بور بیٹھی ہوئی تھی اتنی بور بیٹھی ہوئی تھی میں نے سارے کام شام تو اب نپٹا لیے تھا بے پاس کچھ کرنے کو تھانی کوئی ویلوگ پہ ریکارڈ نہیں کیا تنہی جانا بھی نہیں تھا اور ایسے تک کہ تبیت بھی تھوڑی سیٹ نہیں تھی میری مطلب میں بادشاہت کرتی تھی نا تو مجھے خانسی سٹارٹ ہو جاتی تھی اور خانستے خانستے میرا سانس ہی بند ہو جاتا تھا تو باہر جانے کی بھی اتنی کوئی خاص حمد نہیں تھی لائک تبیت اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہی تھی تو ریسٹی کر رہی تھی میں سارا دن بس ویسے ہی بیٹھی تھی ویلوگز دیکھ لیے ڈراما وغیرہ دیکھ لیے بس یہ سب کچھ چل رہا تھا اور ریشمل کے ساتھ تھوڑی گپے شپے لگا لی سب سے مزے کے یہی والے لگتے ہیں پھر میں تہذیب سے بھی اگر بسکٹس لے کے ہونا تو میں زیرا بسکٹس جو ہوں وہ لازمی لیتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت پسند ہوتے ہیں اچھا جی خیر اس کے بعد کچھ سبزیاں چاہیے تھی فروٹس بلکل ختم ہوئے تھے فروٹس اس لیے مجھے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ میں اشمل کے ساتھ جب رات میں سوئی ہوتی مجھے بھوک لگ رہی ہوتی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو پھر میں اپنے پاس فروٹس رکھ لیتی ہوں اور میں رات میں وہ کھاتی رہتی ہوں تو ویسے تو اس سے پہلے میں اتنے نہیں کھاتی تھی فروٹس جب بھی آتے تھے مطلب جیسے آئے پڑے 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 اتنے خراب ہو جاتے تھے اور اگر کوئی جوشوش شیک ویک بنا کے پی لیا تو پی لیا نہیں تو زہمت ہی نہیں میں کرتی تھی کہ میں کٹ کر کے کھا لوں لیکن اب ایسا ہے کہ تقریباً سال ہو گیا آپ کہہ سکتے کہ میں اچھا حاصل جو ہے وہ فروٹ کھا لیتی ہوں فروٹ کیا سب کچھ ہی کھا پی لیتی ہوں اور ظاہر سے بات ہے پھر سات ایشمل بھی ہے تو پھر زیادہ مجھے اس کے لیے کھانا پڑتا ہے اور پھر یہاں پہ جی میں آئی تھی سبزیاں وغیرہ لینے کے لیے ویسی ہم نکلے تھے سوپ پینے کے لیے سوپ پیا وہاں پہ میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ بلکل لو تھا لائک چارج نہیں تھا مجھے ایسے لگا کہ آف ہو چکا ہے مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آف نہیں ہوا کیونکہ اگدم سے سکرین بلیک ہوگی تو مجھے لگا کہ ڈیڈ ہو گیا تو میں نے بھی چیک نہیں کیا کہ آف ہوا ہے نہیں آف ہوا ہے جب میں ہاں پہ سبزیاں لینے کے لیے آئی تو میرے موبائل پہ اگدم سے میسج آئے میں ہیران کیا تو آف ہو گیا تھا پھر میں نے کہا چلو جتنا ریکارڈ ہوتا ہے اتنا تکھروں پہ میں نے ذرا سا ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ کر لیا اور اس کے بعد جی میں گھر آ چکی تھی اچھا تھنڈ اتنی تھی نا باری شورتی بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ یہ میں سبزیاں واش کرو پہلے دل میں آیا کہ ایسے ہی رکھ لیتی پھر میں نے کہا کہ نہیں یار پالک بھی آئی ہوئی ہے کوئی کیڑا ویڑا نہ ہو تو پھر میں نے پالک تو خیر نیچے جو باکس ہوتا اس میں رکھ لیا تھا فروٹ وغیرہ جو ہے میں نے پھر واش کر رہی لیا آخر سبزیاں بھی واش کر لی جب اتنا فروٹ واش کر رہی تھی مطلب پھر کیا بندہ ایک ایپل اٹھائے اور واش کر کے کھائے تو میں نے سوچا کہ چلیں اب جہاں اتنا سب کچھ واش کر رہی ہوں تو باقی کی سبزیاں بھی کر لیتی لیکن اب میرا بلکل بھی دل نہیں تھا کہ میں ان کے خوش کونے کا ویٹ کر کے انہیں باسکٹس میں ڈالوں تو میں نے ایسے کیا ساری سبزیاں جو تھی اچھے طریقے سے واش کی اور واش کرنے کے بعد میں نے ان کو رکھ دیا خود جا کے میں سو گئی میں نے کہا آپ دیکھ جائے گی صبح کیا ہوگا لیکس صبح جب خوش کونگی تو پھر میں خود ہی ان کو اپنی باسکٹس میں ڈال دوں گی اور کھانا وانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھا لیکن میں نے ریکارڈ کچھ بھی نہیں کیا وہ تھا تو میں نے اس لیے ہاں پہ شیئر بھی نہیں کیا یہاں پہ آلو آلو جو ہے نا وہ لازمی واش کر کے رکھتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ جب مجھے فرائز بنانے ہی ہوتی ہیں یا پھر کسی ہانڈی میں ڈالنے ہوتی ہیں جب میں اٹھاتو ہی اتنے مٹی کے بھرے ہوتے ہیں پھر مجھے تین تین دفعہ واش کرنے پڑتے ہیں ایک بار کٹ کرنے سے پہلے پھر کٹ کرنے کے بعد پھر ڈالنے کے بعد مطلب ڈالنے سے پہلے تو پھر میں کہتی ہوں چلو واش کر کے رکھوں کم سے کم میرے ہاتھ تو نہ وہ ہونا جب میں ایک دفعہ ہی کٹ کر لوں گی اس کے بعد ایک دفعہ واش کرنے پڑیں گے تین تین بار نہیں تو چلیں ہاں پہ میری اب ساری سبزیاں وغیرہ جہاں واش ہو چکی فروٹس واش ہو چکی یہ تین سبزیاں تھی جو میں نے واش نہیں کی تھی گوبی بن گوبی پالک اور مٹر چار سو رہی ہے سبزیاں اچھے جو آپ نے شملہ میرچ مٹر اور بند کو بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے نا گاجرے وغیرہ یہ میں میکرونیاں سپیگٹی کے لیے لازمی لیتی ہوں ہمیشہ لیتی ہوں وہ اس لیے کہ کبھی بھی دل کر جاتا ہے میکرونی وغیرہ کھانے کو ایک دو دفعہ نہیں لی تھی تو پھر منگوانی پڑتی ہیں اور کون اتنا جائے اور لے کے آئے تو پھر میں ساتھ ہی لے آتی ہوں کہ چلو اگر میکرونیاں سپیگٹی میں نہ بھی ڈلی تو میں کسی دن پکا ہی لوں گی ضائع تو جاتی نہیں ہے تو پھر اس طرح سے لیکن اس دفعہ نہ سبزیاں انہیں بہت ساری لے لی تھی اور گھر آ کے میں سوچی تھی کہ اتنی میں نے کرنی کیا تھی لیکن چلیں ہوا آ گئی تھی تو ظاہر سی بات اب پکی جائیں گی رات میں اب میں سو گئی تھی صبح میں اٹھی تھی اور یہاں پہ جی ساری سبزیاں وغیرہ جائیں وہ تقریباً خوشک تھیں اب ان کو میں ان کی باسکٹس میں رکھوں گی اور جو کیا کہتے ہیں بکٹس ہوتی ہیں جو سائٹ پہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جس میں پیاز اور یہ سب کچھ جالتے ہیں اس میں میں آلو وغیرہ ڈالوں گی اس کے بعد میں بناؤں گی ناشتہ اور سکون سے ناشتہ کروں گی اچھا آج ہم نے سوچا تھا کہ بھائی ہر کہیں چاہیں گے لیکن میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی میں اتنا خانس رہی تھی اور مطلب سانس میرا بند ہو جاتا تھا ایک دو دفعہ تو ایسے لگا کہ بس گیا پکا گیا لیکن پھر اسی بھی مجھے آتی ہے اپنے پہ کہ بندہ سوچتا ہے پکا گیا لیکن جاتا نہیں یہ شکر ہے اور ابھی تو رمضان آ رہا ہے اس بات سے مجھے یاد آیا آپ بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ کرے مجھے نا رمضان میں موتا ہے تو ہم لوگ ہستے ہیں جب بھی رمضان آتا ہے ہم انہیں یاد کروا دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ نہ کرے اس رمضان ہی اگلے رمضان ہم لوگ ہستے ہیں ابھی بھی میں انہیں پچھلے دن یہ بات یاد کروا دی اچھا آپی سے یاد ہے آج ہی کے دن آپی بھی آئیں گی پاپا آئے تھے پیچھے آپی نے بھی مجھے کال کر دی کہ مریہ میں بہت بور ہو رہی ہوں میں تنگ آگ ہوں کیوں کیا کروں یار صبح سے یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں تو میں نے کہا جو میری طرف آجو کہتی نہیں اس طرح مطلب کہ میں کار میں بیٹھوں ہی میرا کونفیڈنس جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے جب میرے ساتھ کوئی بیٹھا نہ ہو ساتھ کوئی ہوتا تسلیح ہو جاتی ہے پھر وہ مجھے اپنا بتا رہی تھی کہ آج کل تو میں تنگ آئی ہوئی ہوں مطلب ان کے نیبرز میں آگے پیچھے اچھی خاصی ان کے پیچھے باتیں چیل رہی ہوتی ہیں تو وہ بیچاری ان باتوں سے بہت تنگ آئی ہوئی ہیں ہوا کچھ ایسے تھا کہ میرے بھی نوینے جب کچھ منس پہلے آنا تھا پاکستان تو آپی کے گھر نہ ان کی نیبر اپنے بچے چھوڑ جاتی تھی ظاہر سی بات ہے جن کے ہزبنٹس اب باہر رہتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم آئے تو بس ہم مطلب میاں بیوی اور بچے ہوں اور انچوائے کریں اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اب اپنے بچے بھی سنبھال لیں اور پرائے بچے بھی سنبھال لیں تو آپی کچھ منس تک نا ان کے بچے جو ہیں اپنے پاس مطلب رکھ لیتی تھی سنبھال لیتی تھی تو ایک دن میرے بھی نوینے بولا کہ بانو جب میں آؤ تو میں یہ سب نہ دیکھوں ہم اپنا ٹائم انجوائے کریں گے یا بچے باقیوں کے سنبھالیں گے انہیں منع کرو کہ بھئی میں جب آؤں گا تو بچے نہ آئیں تو میری آپی نے بھی ڈائریکٹ جا کے ان کو کہہ دیا میری آپی تو ہی ماشاءاللہ سے بے وکوف سی انہیں ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ بات سٹارٹ کہاں سے کریں ختم کہاں پہ کریں بس ان کو جو بندہ جیسے کہتا وہ اگلی بات ویسے ہی کر دیتا اب انہوں نے ایسے کہہ دیا اللہ جانے ان کو برا لگا یا جو بھی انہوں نے پورے محلے میں اب میری آپی کو بدنام کر دیا کہ بانو کا شورت تو اتنا سخت ہے وہ تو کہیں آنا جانا نہیں مانتا اس کا بچے نہیں سنبھالنے دیتا ہے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا میں اتنا حسری تھی میں اتنا حسری تھی میں نے آپی سکھا اگر وہ بدنام کر بھی رہی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ کرنے دو ہر ایک انسان کو نظر آتا ہے جب آپ کو اتنی ڈرائیونگ بھائی نے سکھا یا بغیر کسی مطلب روک ٹوک کے کہیں پہ بھی آتی جاتی ہو جب میں کہتی ہوں میرے ساتھ چلو یا میری طرف آو یا یہاں جائیں وہاں جائیں کبھی ایسا نہیں ہو جبکہ میرے بہنوی باہر ہوتے ہیں آپی بس ایک میسے چھوڑ دیں گی وہ بھی کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے میسے چھوڑو ویسی ہماری ممہ پاپا نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہزبنٹ سے لازمی آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم جائیں بے شک ہمارے ہزبنٹ سے جائیں اللہ کا شکر ہے ہم تینوں بہنوں کے ہزبنٹ جو ہیں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ ساختے ہیں پھر روک ٹوک کرتے ہیں یا کچھ ایسا اللہ کا شکر ہے کچھ ایسا نہیں ہے ہم لوگ ایک بار کہتے ہیں ہم فلان جگہ جائیں وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں اتنی پرمیشن ہے کہ ہم لوگ بغیر پوچھے بغیر بتائے ہم لوگ جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پتے ہیں ہمیں ممہ پاپا سے ڈانٹ پڑھنی ہے کہ بغیر بتائے آئے ہو تو ہم لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں میں بتاتی نہیں ہوں میں پوچھتی ہوں بقاعدہ میسج کرتی ہوں یا پھر کال کرتی ہوں پھر ویٹ کرتی ہوں اور اکثر مجھے اس چیز پر ڈانٹ بھی پڑھ جاتی ہے کہ اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں آپ نے جانا ہے آپ آرام سے جاؤ میں آپ کو یہ بھی کہتی کہ آپ پر یہ والا سونگ پورفیکٹ ہے منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے میں نے کہا میرے بیچارے نے گلتی سے کوئی بات کیا کر دی اور کوئی غلط بات بھی نہیں کی بلکل ٹھیک بات کی تھی اور وہ بیچارے سارے جہان میں بدنام ہوکے رہ گئے ہیں اور آپ ہی بس اسی وجہ سے ڈسٹرپ تھی اور ظاہر سے بات ہے کوئی بھی وائف جو وہ اپنے ہزمن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی اور پھر وہ بات تو بلکل بھی نہیں سن سکتی جو ان میں مطلب وہ خامی نہ ہو اور کوئی انسان انہیں ویسے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہے اور کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر کبھی تیسرے گھر بات پھیلاتا رہے تو بری بات ہے یہ تو خیرہ آپ ہی بہت ڈسٹرپ تھی میں نے کہا میری طرف آج پاپا بھی آئے ہوئے تھے پتہ نہیں آج میرے پاپا کیسے راستہ بھول گئے میں اتنی ہیران تھی کبھی بھی نہیں آتے میرے ممہ پاپا اتنی منتے کرنی پڑتی ہے تب جا آکے میرے گھر کا کہیں روک کرتے ہیں میرے کیا آپی کے سب کے گھر کا یہی آل ہے تو منتوں پہ ہم لوگ بلائیں تابعی آتے ہیں اور یہاں پہ اچھا اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ آپی کی طرف کوئی نہیں آتا ان کے ہزبینڈ آیا ہم لوگ اب جا کے ان کی طرف بیٹھ جائیں مطلب اپنا گھر سب چھوڑ کے اب وہ ہزبینڈ وائف ہے تھوڑا ٹائم ان کو بھی ہم انجوائے کرنے کے لیے دیں گی یہ تو نہیں کہ اب میں بھی جا کے بیٹھ جوں میرے ممہ پاپا بھی اور ان کے سسرال والے بھی سارے آ کے بس بھیٹھ جائیں اور وہ ہزبینڈ وائف ہم لوگوں کی خدمتوں میں لگے رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا تو خیر یہاں پہ پھر میں نے پاپا کے لیے مٹن بنایا تھا ساتھ میں میں نے میٹھے میں کسٹڈ سوائیاں بنا لی تھی اور میں نے کیمہ اور مٹر ڈال کے بہت مزی کے رائس بنے تھے یہ بنایا تھا یہ میں گارڈ انکل کو پلیٹ بھیج رہی تھی اور بس یہی تک تھا آج کا میرا فلوگ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا باتوں باتوں میں بات نکل آئی تو سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کر دیتی ہوں خود بھی خوش رہا کریں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیا کریں انشاءاللہ ملوں گی نیکس لوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ